یہاں سے ایک ناتیا نظم ناتیا گیت آپ کی سماعتوں کے ہیوالے کرتا ہوں سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل میں آج مرد میں آیا ہوں کہ بلکل سب نہ آئی پڑھوں گا پرانا ایک بھی نہیں آپ کو سناؤں گا حاضر کر رہا ہوں بطارے خاص ملاحظہ کریں شمشیر بھائی اسد بھائی مذکیر بابو تھوڑا سی توجہ ادھر تھوڑی سی حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ کریں کہ چل شہر مدینہ چل سنیں دوستو چل شہر مدینہ چل کہ چل شہر مدینہ چل ہمارے زلہ پارشت صاحب دونوں زلہ پارشت یہاں بیٹھے ہیں ایک تو اجالے بھائی تو ہی ہیں اصاعت میں ہمارے محمد بھائی ادھر دیکھئے مکھیا صاحب یہاں تشریف فرما ہے بس حاضر کر رہا ہوں توجہ چاہتے ہوئے مطلع حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں بھائیہ تھوڑا سا بیس کم کر دو بھائیہ تھوڑا سا بیس کم کر کے تھوڑی سا بھائیہ تھوڑا ڈال دو ہے حاضر کر رہا ہم لاحظہ کریں کہ چل شہر مدینہ چل 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 شہر مدینہ چل ہر وقت برستے رہتے ہیں وہاں رحمت کے بادل چل شہر مدینہ چل بہت اچھے بھائی زندہ باد ہاں ماشاءاللہ کہ چل شہر مدینہ چل پورا مجمہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں بھائی اٹھائیں ہاں آپ کہیں چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل ہر وقت برستے رہتے ہیں ہر وقت برستے رہتے ہیں ہر وقت برستے رہتے ہیں وہاں رحمت کے بادل چل چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل بہت اچھے ہیں چل شہر مدینہ چل کہ گلیاں سڑکیں گھر چورا ہوں قادی دار کریں گے انشاءاللہ گلیاں سڑکیں اگر بلکل خالص نات پاک کے مصرے پڑھ رہا ہوں اگر مدینہ جانے کی اختائش ہو گی دل میں عشق نبی اگر چنگاری مارتا ہوگا تو ذرا اسے سولوں میں تبدیل کیجئے گا اور بند میں شریک ہوئے گا کہہ دیجئے سبحان اللہ اور بند حاضر کر رہا ہوں بطور خاص سمات کریں کہ چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل گلیاں سڑ کے گھر چورا ہوں قادی دار کریں گے گلیاں سڑ کے گھر چورا ہوں قادی دار کریں گے اپنے دل کو عشق نبی سے یوں سرشار کریں گے اپنے دل کو عشق نبی سے یوں سرشار کریں گے گلیاں سڑ کے گھر چورا ہوں قادی دار کریں گے گلیاں سڑ کے گھر چورا ہوں قادیدار کریں گے اپنے دل کو عشق نبی سے یوں سرشار کریں گے اپنے نبی کو اپنے دل کو عشق نبی سے یوں سرشار کریں گے شہر نبی میں کاٹیں گے ہم اپنا ایک ایک پل چل شہر مدینہ چل ایک ایک پل سبان اللہ مذکر غلط جگہ اٹھ گئے تھا چل شہر مدینہ چل اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو پڑھیں پڑھیں تو پورا مجمہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مجاہی صاحب کرت میں کہہ رہے ہیں آپ بھی تو کہہ دیں حضر کا راہ ملیادہ کریں شرکت چاکر بند آپ کو انشاءاللہ بس مدینہ کی طلب لے کر کے جائے گا مدینہ کی طلب آپ کے دل میں اُبھارتا ہوا جائے گا کیونکہ بس ابھی قربانی کا بس عدل آدھا قریب ہے زلہجہ کا مہینہ آنے والا ہے اور بہت سارے ابھی لوگ حج کے لئے روانہ ہوں گے اور بہت سارے دل کے اندر کچھ کسک رہ جائیں گی بس بند مصر ایک ایک سنیں شرکت چاہتا ہوں بطور خاص ملہدہ فرمائیں کہ چل شہر مدینہ چل شہر مدینہ چل بولے بولے کہ روزے کا پرنور نظارہ یادوں میں بھرنا ہے اگر ایسے مصرے سن کے آپ کے دل اگر نہیں ترپے تو کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو شیر سنانے کا حاضر کرنا ہوں بتو رہے خاص سمات کریں کہ چل شہر مدینہ چل بھائی سب تھنڈے ہو گئے تھنڈے ہو گئے آپ کہ چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل روزے کا پرنور نظارہ یادوں میں بھرنا ہے روزے کا پرنور نظارہ یادوں میں بھرنا ہے مہکی مہکی پاک ہوا کو سانسوں میں بھرنا ہے مہکی مہکی پاک ہوا کو سانسوں میں بھرنا ہے روزے کا پرنور نظارہ یادوں میں بھرنا ہے مہکی مہکی پاک ہوا کو سانسوں میں بھرنا ہے مہکی مہکی پاک ہوا کو سانسوں میں بھرنا ہے خاک مدینہ کو کرنا ہے خاک مدینہ کو کرنا ہے آنکھوں کا کا جل چل شہر مدینہ چل مجھائی صاحب یہ بڑا آنکھا سا بند ہے بند حاضر کر رہا ہوں بطور خاص سمات فرمایت تمانے بھائی تمانے بھائی بلکل دولہ دیکھ رہے ہیں دعا فرمائیے اللہ بنا بھی دے حقیقت میں نہ بھی ایک اور روپیہ انام آیا ہے آپ کی طرف سے نہ آپ سن رہے ہیں بیٹھ کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں کھوئے جا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو گار میں ہے آپ کے آپ ایک سنیے اب ایک بند سنیے بڑا آنکھا سا بند ہے میں سوچنا ہوں مجھائی صاحب کے نیچے کود نہ جائے یہ آپ پکڑ دے رکھئے گا بند سنے ملادہ کریں ارے بول دے ایک مرتبال ہے کہ سبحان اللہ اور بند سمات کریں شرکت چاہتا ہوں ملادہ کریں کہ چل شہر مدینہ چل انتقال کے بعد بولیے گا بولے کہ چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل چل روزے پر چل کر اپنی اُلجھن کو سل جھائیں چل روزے پر چل کر اپنی اُلجھن کو سل جھائیں ان کا وسیلہ دے کر اپنی اُلجھن کو سل جھائیں چل روزے پر چل کر اپنی اُلجھن کو سل جھائیں ان کا وسیلہ دے کر اپنی بگڑی بات بنائیں ان کا وسیلہ دے کر اپنی بگڑی بات بنائیں ان کے نگر میں مل جاتا ہے 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 ہر مشکل کا حل چل شہر مدینہ چل کیا بھائی قوافیہ کا استعمال کیا بھائی زندہ بات زندہ بات زندہ بات حل کے چل پل کا جل مکھیا جی آپ اٹھئے گا کی نہیں اٹھے گا کی بولنا پڑے گا نہیں ایک مکھیا کو دوسرا مکھیا ہی اٹھوا سکتا ہے وہی کوشش میں لگا ہوں میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ بکھرا کا مکھیا گنگٹی کے مکھیا کو اٹھا پاتا ہے ہاں حاضر کر رہا ہوں پھر سے پڑھتا ہوں اس بند کو پڑھیں تو پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ کہ چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل چل روزیں پر چل کر اپنی الجن کو سنجھا ہے چل روزیں پر چل کر اپنی الجن کو سنجھا ہے ان کا وسیلہ دے کر اپنی بگڑی بات بنائے ان کے نگر میں مل جاتا ہے ان کے نگر میں مل جاتا ہے ہر مشکل حل چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل یہ بھی بند خاص طور پر مجھا اس سب ملائدہ فرمائے اتھا کیجئے شرکت چاہتا ہوں سماحات کرے کہ دنیا کی چاہت کو پیروں کی زنجیر بنائے اللہ ملائدہ کرو دیوانوں نبی کے عشق میں اگر دل تڑپتا ہو تو بند ملائدہ کریں شرکت چاہتا ہوں سماحات کریں کہ چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل دنیا کی چاہت کو پیروں کی زنجیر بنائے روزے کے دیدار میں یارو اب تاخیر نہ کر کہ دنیا کی چاہت کو پیروں کی زنجیر بنائے نہ کرنا دنیا کی چاہت کو پیروں کی زنجیر نہ کرنا دنیا کی چاہت کو پیروں کی زنجیر نہ کرنا دنیا کی دنیا کی چاہت کو پیروں کی زنجیر نہ کرنا روزے کے دیدار میں یارو اب تاخیر نہ کرنا روزے کے دیدار میں یارو اب تاخیر نہ کرنا کل 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 کرتے کرتے دیکھو کل کل کرتے کرتے دیکھو پر وقت نہ جائے چل شہر مدینہ چل شہر مدینہ چل شہر مدینہ چل شہر مدینہ چل مزمیل حیات گنگٹی کے مکھیا سے آپ نے انام لے لیا گویا مرغے سے انٹا دلوا دیا اللہ مرغے سے جی دو ہزار بائیس کا پہلا حادثہ اور بڑا حادثہ جی میں چاہتا تھا کہ مکھیا جی بڑا والا نوٹوالے گر کے اٹھیں گے ہاں میں نے کہا پھر سے پڑھ دیں اس بند کو پھر سے پڑھیں تو پورا مجمع کہہ دیں سبحان اللہ کہ دنیا کی چاہت کو آرو دنیا کی چاہت کو پیروں کی زنجیر نہ کرنا مجاہی صاحب روزے کے دیدار میں یارو اب تاخیر نہ کرنا روزے کے دیدار میں یارو اب تاخیر نہ کرنا روزے کے دیدار میں یارو اب تاخیر نہ کرنا روزے کے دیدار میں یارو اب تاخیر نہ کرنا کل کل کرتے کرتے دیکھو کل کل کرتے کرتے دیکھو کل کل کرتے کرتے دیکھو اور وقت نہ جائے ٹل چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل آخری شہر آخری بند اور پھر میں اجازت چاہتا ہوں بطور خاص حاضر کر رہا ہوں ملحظہ فرمایا اب کیا ہے بھئی اچھا ٹھیک ہے جاتے جاتے پڑھ دوں گا حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملحظہ کریں آخری بند اور یہ بند میں نے کہہ دیا تب پہلے کی مکیہ جی کی حوالے سے پڑھ دوں گا اب مکیہ جی آپ کی حوالے سے پھر حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماتھ کریں کہ چل شہر مدینہ چل آپ تو بول دو میری جان کہ چل شہر مدینہ چل بولو بھائی کہ چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل چل شہر مدینہ چل کیا بات ہے اللہ کے دربار میں کوئی گورا ہے نا کالا کہ اللہ کے دربار میں کوئی گورا ہے نا کالا گورا ہے نا کالا اللہ کے دربار میں کوئی گورا ہے نہ کالا وہ ہوگا مقبول ہے جس کا آقا کملی والا وہ ہوگا مقبول ہے جس کا آقا کملی والا عشق نبی میں ہو جاتا ہے عشق نبی میں ہو جاتا ہے اور کم تر بھی افضل چل شہر مدینہ چل 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 کہ اللہ کی قسم سنے دوستو اللہ کی قسم سنے دوستو کائے حضرت آپ نیچے بھاگ گئے نام دینے کی در سے جے اچھا حاضر کر رہا ہوں بتا رہے خاص سمات کریں کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم عظمت میں بڑا نہیں نہیں کیا کوئی پرویلم بھائی شاہد بھائی کی گاڑی ہے یہ بات خیال رہا ہے کہ اللہ کی قسم ارے بھائی بھائی ان کی ٹرین ہے وہ جا رہے ہیں آپ لوگ کو جانا ہے کیا ان کے ساتھ ارے بھائی در توجہ دے تو بیٹھ جاؤ بھائی میرے کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم عظمت میں بڑا ارے بھائی در توجہ دیں آپ کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم و عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں اللہ جب تک نہیں بولیے گا پورا مجمہ رکھتا رہوں گا کہ اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں کہ ایمان ہے یہ ایمان میرا سرکار کے جیسا کوئی نہیں اللہ کی قسم عظمت میں بڑا اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں تھوڑا اور بلند آواز سے کہیں کہ سرکار کوئی نہیں کوئی نہیں کہ پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا تربا کے حسیم آسم نے کہا پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا تربا کے حسیم آسم نے کہا کہ اتراتے ہوئے یہ بولی ہوا اتراتے ہوئے یہ بولی ہوا اتراتے ہوئے یہ بولی ہوا سرکار کے جیسا کوئی نہیں اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں سرکار کے جیسا کوئی نہیں سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں سرکار جیسا کوئی نہیں اب تھوڑی بہت جو بچی کھوچی آواز لے کر کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے گھر جائیں گے ارے سب یہاں خرچ کر کے جائیں گے یہاں پیسہ دینے کی بات ہی نہیں ہے پیسہ دینے والا کام تو اسٹیز والے کر رہے ہیں آپ ذرا سے بس سبحان اللہ 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 کہنے والا کام کر لیجئے کہ سرکار کے جیسا پورا مجمع سرکار کے جیسا کوئی نہیں من سمات کریں حاضر کرتا ہوں شرکت چاہتا ہوں ملائدہ کریں کیا بات ہے آقا پہ جو کھوڑا ڈالیتے تھے پہنچے جو ایادت کو اسے کیا آقا پہ جو کھوڑا ڈالیتے تھے پہنچے جو ایادت کو اسے کیا یہ دیکھے کے بولی وہ بڑھیا یہ دیکھے کے بولی وہ بڑھیا یہ دیکھے کے بولی وہ بڑھیا کیا سرکار کے جیسا کوئی نہیں اللہ یہ دیکھے کے بولی وہ بڑھیا سرکار کے جیسا کوئی نہیں بس آپ ساتھ دیتے نہیں تو فجر کر دوں گا میں فجر کر دوں گا میں بھائی تھوڑا سا آپ لوگ کرسی لے کر کے اگوا آجائیں آگے آئیں تھوڑا سا کرسی لے کر کے آپ لوگ بھائی آپ لوگ جوان جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ میں لڈڈوڈو لے کر کے آئیں آپ لوگ لڈڈو لے کر آئے ہیں نہیں آئے تو بولیں لڈڈو ہے